اس لئے کہا جاتا ہے کسی کو جانے بنا اس پر اپنی رائے مت بنائیں کبھی مت بنائیں ہمیشہ یاد رکھیں گا کسی کو جانے بنا ان کی کہانی جانے بنا ان پر اپنی رائے مت بنائیں ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوئی تھی یہ دونوں طرف آئے چلو ہر چمکتی چیز سونا کا مطلب ہوا کہ کسی پر جلدی سے بھروسہ نہیں کرنا لیکن دوسری طرف یہ ہی ہے کہ آپ دور سے کسی چیز کو دیکھ کر یا ایک دو حرکت سے آپ کسی پر اپنی رائے نہ بنا لے کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے بہت اچھی کہانی میں آپ کو سناتی ہوں ایک بار ایک ماتا پتا اپنے پتر کے ساتھ ٹرین سے جا رہے تھے تو سامنے والی سیٹ پر ایک پتی پتنی بیٹھے تھے اور بیٹا یعنی اچھا بڑا ہے 19-20 سال کا لڑکا ہے تو ہر تھوڑی دیر میں وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ دیکھو کتنا سندر پیڑ گیا ہے پھر کبھی وہ کچھ آئے تو دیکھو یہ کتنا سندر بادل ہے ہر تھوڑی دیر میں وہ چھوٹی ایسی ایسی چیزیں کو بتا رہا ہے جو سب ہم روزانہ دیکھتے ہیں جو روز دیکھتے ہیں تو جو سامنے وہ جوڑا بیٹھا تھا پتی پتی ان کو بڑا ٹپٹا لگ رہا ہے کہ کیا ایتنا بڑا لڑکا ہے ہر کیسے ہر کی جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ پہلی بار پیڑ دیکھ رہا ہے پہلی بار بادل دیکھ بچے جیسے بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں ایک بار دو بار تین بار انت میں جوڑے نے کہا اس پتا سے کہ آپ اپنے بیٹے کو اچھے ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھاتے پتا نے کہا وہ ہی تو کیا ہے میں ان سے تو آ رہے ہیں مطلب بولے میرا بیٹا بچپن سے اندھا تھا آج اس کو آنکھیں ملی اسی لئے اس کو ہر ایک چیز اتنی اچھی لگ رہی ہے کیونکہ وہ پہلی بار دیکھ رہا ہے اس دنیا کو ان رنگوں کو اب مال لیجے اس جوڑے نے پرشن کر لیا تو ان کو پتا چل گیا نہیں پتا چلتا تو گھر جا کر کیا کہہ رہے ہوتے کیا پاگل بیٹا تھا کہہ رہے ہوتے کی نہیں تو کسی کو جانے بینا ان کی کہانی جانے بینا ان پر اپنی رائے مت بنائیں ان کی کیا کہانی ہے آپ کو کیا پتا